بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم MS Excel کے لیکچے نوبر 2 پہ ہیں جو کہ اس میں بھی ہم فارمولاز ہی پانچ سیکھیں گے لیکچے نوبر 1 میں بھی ہم نے پانچ فارمولاز کیے تھے کاؤنٹ کا، کاؤنٹ کے، کاؤنٹ بلینگ، کاؤنٹی پور، سم کا اسی میں سے آگے کچھ بیسک فارمولاز کو لے کے چلیں گے جیسے سم ایف کریں گے، منیمم ویلیو فائنڈ کریں گے میکسیمم ویلیو فائنڈ کریں گے کانکٹینیٹ دیکھیں گے کہ اس کا فارمولا کیا کام کرتا ہے راؤنڈ کا کیا فارمولا کام کرتا ہے تو ہم اپنے پرانے اسی Excel شیٹ کو use کریں گے یہاں پہ میں نے یہ فارمولاز لکھ لیئے کہ ہم یہ یہ فارمولاز use کریں گے دیکھیں سم کا، اس سے پہلے ہم نے سم کا کیا تھا ٹھیک ہے اسی کو اس ٹو سم اور آپ نے رینج دے دنیا کہاں سے کہاں تک آپ نے سم کرنا ہے اب سم ایف کیا ہے سم ایف ہے کہ ان چیزوں کو سم کرو اگر یہ condition fulfill ہو رہی ہے جہاں پہ بھی if ہوگا تو if کا مطلب ہے اگر کوئی condition fulfill ہوتی ہے condition کا ذکر اس لیے کیونکہ if ہے if جہاں پہ بھی ہوگا تو اپنا یہ چیز کو یاد رکھنا ہے کہ کوئی نہ کوئی condition پہ بات ہوگی سم کرو اگر جیسے ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے دو سٹوڈنٹس کا نام پیٹر ہے جیسے لٹسے یہاں پہ پیٹر لے لیتے دیکھیں پیٹر نام کے دو سٹوڈنٹس ہیں تو اگر ہمارے دو سٹوڈنٹ ایسے ہیں جن کے نام پیٹر ہیں تو ان کے ہمیں marks count کر کے بتا دو کہ ان کا sum کیا ہوگا marks کا انگلیش کا اور دو کا history math کسی کا بھی ہم دیکھ سکتے تو let's say کہ اگر ہم اسی condition کو لے کے چلیں تو یہ چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ excel میں ہر ایک formula is equals 2 سے start ہوگا اس کے بعد اپنے formula کا name لکھنا ہے sum if لکھا ہم نے sum if کے بعد سب سے پہلے وہ ہم سے range مانگ رہے ہیں کہ range دو جہاں سے آپ نے criteria اٹھانا ہے تو range میں ادھر کی دوں گی کیونکہ میں نے ادھر سے ایک name اٹھانا ہے coma دوں گی criteria enable ہو گیا criteria میں کہہ رہی ہوں اگر کسی کا نام پیٹر ہے کیا کرو sum range وہ کہہ رہا ہے کیا sum کرنا میں کہہ رہی ہوں ان کے match کے marks کو sum کر کے ہمیں دے دو یا history کے marks کو تو اگر history کے marks کو ہم دیکھیں پیٹر ایک پیٹر کے 46 ہیں ایک پیٹر کے 48 ہیں تو یہ ہو جائیں گے ہمارے پاس 106 105 اتنے بنیں گے دونوں کا sum کر کے بتاؤ کہ دونوں کے history کے marks ملا کے کتنے بنتے تو یہ ہمارے پاس آ گیا 94 جو کہ 46 اور 48 ہمارے پاس کتنا بنا 94 یہ اس صورت کی بات ہے جب آپ کی condition true ہے جیسے کہ یہاں پہ ایک پیٹر نام آ رہا ہے اچھا اس کو آپ کیسے بھی کر سکتے دیکھیں یہ criteria کی بات ہے اگر آپ نے خود سے پیٹر لکھنا ہے تو آپ double code کے اندر پیٹر لکھ سکتے اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑنے والا اچھا اگر یہی پہ میں پیٹر کی جگہ لکھتی ہوں کوئی اور نام لکھ لیتی ہے جیسے ہم Alexa لکھ لیتے ہیں یہ Alexa لکھا اور یہ انٹر کیا تو Alexa کیا بتائے گا Alexa کا کیا بتائے گا اب یہ history کا صرف 90 marks بتائیں گے کیوں؟ کیونکہ میں نے کوئی دوسری چیز دی یا جس کے ساتھ وہ sum کرے ٹھیک ہے؟ تو اس لئے اس نے صرف ہمیں یہی بتایا یہ تھا sum if کا فارمولا کہ sum کرو لیکن اگر یہ condition fulfill ہوتی ہے تو minimum کا ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہماری overall marks جو چار subject کے ہمارے marks ہے سب سے minimum marks جو لیے گئے ہیں وہ کون سے تو اس کے لئے is equals domain کا فارمولا لگائیں گے ہم range صرف انگلیش کے دیکھنے تو صرف انگلیش کے sum کے دیکھنے تو سب کو select کرتے آپ ٹھیک ہے؟ اور bracket close اور enter تو سب سے minimum marks جو ہیں وہ 44 enter کیے گئے ٹھیک ہے؟ maximum پہ یہیں پہ اگر ہم maximum پہ آئیں تو یہ ہم نے max کا فارمولا لگایا again میں اس کو same range دے دوں گی یعنی کہ highest marks ہمارے کتنے ہی جو کسی بھی student نے achieve کی ہیں تو وہ ہے 93 in case میں یہاں پہ کہیں پہ آتی ہوں اور میں 99 دے دیتی ہوں تو وہ automatically اس کو change کر دے گا اس کے بعد concatenate کے بعد میں چلیں گے پہلے round پہ چلتے ہیں دیکھیں یہ کوئی ایک value ہے جو میں نے marks دیا ہوں میں decimal میں 54.678 round کا فارمولا کیا کام کرتا ہے کہ ہم نے 3 digit تک نہیں دیکھنا ہم نے صرف 2 digit تک round کر کے اس number کو دیکھنا ہے تو میں round کروں گی اور round پہ جا کے ہم نے اس کو number دے دیا ok کیا enter کیا number کے بعد میں نے اسے نہیں دیا یہ number دیا comma comma کے بعد number digit کتنے digit تک round کرنا چاہتے ہیں تو میں کہہ رہی ہوں کہ میں 1 digit تک کرنا چاہتے ہیں باہر آکے کلک کریں اور enter کریں تو اس نے بتا دیا 54.7 point 7 اس لئے بتایا کیونکہ 7 جو ہے تو وہ آپ کا بتا 5 سے highest ہو تو پھر ایک number پچھلے میں add ہوگا تو وہ 54.7 اگر میں اسی پہ کلک کرتے ہیں اور اسی کو میں 2 تک کر دوں کیونکہ میں نے decimal کے بعد 2 digits دیکھنے تو 54.68 ٹھیک ہے تو یہ چیز امید آپ کو اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی ہم ان lectures میں basic formulas کو دیکھیں گے اور اس کے بعد at the end ہم جو lecture start کریں گے ان میں ہم پوری result sheets بنائیں گے mark sheets گیرا بنائیں گے salary sheets بنائیں گے attendance sheets بنائیں گے لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ پہلے اس concept کو سمجھیں گے یہ چیزیں ہوتی گئے ٹھیک ہے اب ہم concatenate پہ آتے ہیں concatenate پہ آتے ہیں یہاں پہ ایک column add کرنا چاہتے ہیں تو insert کر دیتے ہیں ہم ایک column کو یہ ہم نے column add کیا اور یہ student name اور یہ میں لکھ دیتی ہوں جی father name ٹھیک ہے father name ہے لٹسے میں abc لکھ دی کچھ بھی ہم لکھ دیتے تھوڑی دیر کے لئے ٹھیک ہے یہ ہم نے کوئی ان کے ساتھ name دے دیئے اب یہ نام کیا ہے یہ student کا first name ہے یہ student کا last name ہے ہم ان کو concatenate کرنا چاہتے ہیں ایک ہی cell میں دیکھنا چاہتے ہیں تو یہ ہمیں ہم آئیں گے is equals to concatenate concatenate کے بعد پوچھتا ہے کہ کس کو کس سے جوڑنا ہے اس کو comma text to اس کے ساتھ جوڑنا ہے ٹھیک ہے bracket close اور enter کریں گے تو set rolling اور abc مطلب father name ساتھ آگیا لیکن ہم یہ نہیں چاہتے کہ یہ کیا ہو کہ father name بالکل ہی ساتھ جوڑا ہوا ہے تو ہم یہ چاہتے کہ اس کے father name میں تھوڑی بہت space آئے تو جہاں پہ آپ کو space چاہیے تو comma کے بعد یہ خود کو space add کریں پھر سے comma دے اور اس کو enter کر دیں تو اب یہ first name اور یہ آپ کا جو father name آئے گا اس میں ایک space آ جائیں گی امید آپ کو یہ اچھے سے سمجھ آگئی ہوگی اگر اس سے related آپ کا کوئی بھی question ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں